بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کی اس قرآہ عرض پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا و جزا کا تصور پیش کیا یعنی یوم آخرت اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوقات انسان اور جن ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود کو ہمرا لیے رات کے وقت ایک جگہ پہنچے آپ نے عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جننات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں پھر آپ کی ملاقات جننات کے ایک گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے قرآن پاک کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا مسجد الجن مسجد حرام کی شمال کے جانب تین کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے تاریخی قطب میں اس کے شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جننات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقع ہے مسجد حرام کے شمال میں تین ہزار میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے جننات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا آپ سے قرآن پاک سنا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جننات کے سوالوں کے جواب دیئے وقت کے ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہے ہیں مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے الحرمین الشریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجد الجن کی زیارت بھی کرتے ہیں ماہ سیام میں یہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے جہاں دنیا بھر سے آئے ظاہرین اور متمرین عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور افطار میں شرکت کرتے ہیں جننات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے جننات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیئے گئے انسان کو زمین پر اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب فرمایا ابلیس جننات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ کے نہائیت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اتروں اور جننات میں جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزائر اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا جائے جو ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے ابلیس بارگاہِ الٰہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جننات کو نہائیت قلیل وقت میں مختلف ویران جزائر اور پہاڑی غاروں اور ویرانوں میں قید کر دیا گیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید میں رہے اور پھر مشیعت ربی کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے جننات کو قید کرنی کے بعد عرشِ الٰہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا دورانے سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھایا اور اس نے نہائیت قلیل وقت میں نہائیت طاقتور جننات کو قید کرنے سے متعلق غرور کیا اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو تو ہو گئی مگر دیگر فرشتے اس سے بے خبر رہے یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو تشت ازبام کرنے کے لیے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ جننات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی کی پیداوار میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں حکم تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو راندہ درگاہ کرتے ہوئے شیطان ٹھہرا دیا گیا حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں مشیعت عزدی اور مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا جس کے بعد جننات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے حضرت سلمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ شیعاتین جننات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے جننات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورہ سورہ جن کے نام سے موجود ہے جننات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات پی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے اضاف پہنچاتے ہیں اس کے پیچھے چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں جننات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو بد اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے حوص پرستی اور فہاشی کی حالت میں بھی برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں وہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور اچھائی یا برائی جیسے جذبات بھی رکھتے ہیں یہ این ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں دوسری جانب جناب کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے وہ کسی کو برہانہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں یہ معاملہ خاتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے چونکہ جن انسانوں کی نظروں سے پہشیدہ ہیں اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانیوں ڈیلتے ہیں یا کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفعہ حاجت کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ یہاں جنات کا بسیرہ ہے اور آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے اور آپ اس کی ٹوخ میں ہوتے ہیں تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں جنات جسم کے کسی حصے سے داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے ہیں اس کے حوالے سے مختلف آرہ پائی جاتی ہیں تہم عقل کے قریب ترین یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں ناک آنکھ اور مو سے نکلتی ہے اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف بھی موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے عزیز خاتین و حضرات جنات کی شرارتوں اور انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے واقعات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے دوران بھی نظر آتے ہیں اکثر صحابہ نے جنات کی شرپسندی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا ایک مشہور صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں رات کو ٹھیک طرح سو نہیں سکتا مجھے عجیب و غریب آوازیں پریشان کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کچھ شیعتین جن ہیں اور پھر کاغذ قلم منگوا کر جنات کے نام ایک فرمان تحریر کرایا اور صحابی کو دیا کہ آپ اپنے سرحانے رکھ کر سویں دوسرے دن صحابی نے آ کر بتایا کہ رات جنات کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں اور پھر بند ہو گئیں آپ نے تصدیق فرمائی کہ وہ شیعتین اب ختم ہو گئے ہیں آپ کا یہ تاریخی فرمان کتب حدیث میں موجود ہے جنات کا وجود اور ایک مخلوق کی حیثیت سے ان کا زندگی گزارنا ان کا رہن سہن کھانا پینا مذکر و معنص ہونا باہم شادی بیعہ کرنا اولاد پیدا کرنا ایک حقیقت ہے قدیم مذاہب اور اسلام اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے اسی طرح جنات اور انسانوں کے درمیان رابطے اور کسی خاص تعلق کا ثبوت بھی واقعات و شواہد کی روشنی میں مل جاتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیعتین جنات سے محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ